بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دو دن میں سپریم کورٹ کے دو اہم ججز نے اسطیفہ دے دیا پہلے جسٹس مزایر علی اکبر نکوین اسطیفہ دیا اس وقت جسٹس اجازالحسن نے بھی اسطیفہ دے دیا جسٹس اجازالحسن سپریم کورٹ کے سنیورڈی میں تیسے سینے ترین ججز تھے اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائل سا کے ریٹائرمنٹ کے بعد روان سال اکتوبر میں ان کو سپریم کورٹ کا آئندہ چیف جسٹس بننا پا انہیں نے اپنے اسطیفے میں کوئی وجوہات بھی نہیں لکھی ہیں کچھ صحافیوں کا مطابق جسٹس اجاز کے خلاف دو کیسے سپریم جسٹس کانسل میں آنے والے تھے اور ان میں دو سو زائد صفات کی دست وزاعت تھی جو دخواست کے ساتھ لگائی جاری تھی اس وجہ سونہ نے اسطیفہ دے دیا گزشتہ ہفتے اسلامباد میں ان ججز کی کچھ رٹائیڈ ججز کی ساتھ میٹنگ بھی ہوئی اور اس میں فیستہ ہوا تھی اگر دکوی صاحب استیفہ دیں گے تو پھر ان کے ساتھ جسٹس اجاز بھی مصطافی ہو جائیں گے لیکن اجاز الہیسن کے خلاف جو سپریم جسٹس کانسل میں شکایت آئی تھی وہ چیف جسٹس نے خود ہی ختم کرتی تو یہ دلیل ٹھیک نہیں نظر آتی سمجھ نہیں آتی البتہ ان کے سپریم کورٹ میں اختلافات چل رہے تھے یعنی دو دن پہلے انہوں نے جسٹس مظاہر نقوی کے بارے میں لکھے گئے جو الزامات تھے ان کے اوپر کہا کہ جی الزامات ٹھیک نہیں ہے ان کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی کچھ اختلافات چل رہے تھے انہوں نے ختمیں بھی لکھا جس میں کہا گیا کہ کمیٹی کی میٹنگ مجھے بغیر بتائے بلائی گئی اس کے ساتھ ساتھ مجھ سے پوچھے بغیر بینچز بھی بنائی گئے تو پی ٹی آئی کا موقف کچھ اور ہے پی ٹی آئی کا پتا ہے نا کہ اس نے ایک موقف دے نہیں ہے اپنا تو پی ٹی آئی کے ترجمان کے مطابق ایک قابل اعتماد ذراعی نے بتایا کہ جسٹس اجازالحسن صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں رہا کیونکہ چیف جسٹس آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو کہ ایک انتہائی سنگین الزام ہے اگر ایسا ہے جسٹس اجاز بارال کافی سینیاں جائج تھے جسٹس اجازالحسن صابق چیف جسٹس ساکیب نصار کے قریبی ساتھی تھے اور چیف جسٹس ساکیب نصار کے دور میں ان کے بینچ میں زارہ تر جو ہے وہ جسٹس اجازالحسن ہی شامل رہتے تھے جسٹس ساکیب نصار کی ریٹائرمنٹ کے بعد اجازالحسن آسل سعید کوسا کے ساتھ بھی ایک سر کوٹ روم نمبر ون میں مقدمات کی سماعت کرتے تھے لیکن چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے دور میں چیف جسٹس سمیت جسٹس اجازالحسن اور جسٹس منیب اختبہ مشتمل تین رکھنی بینچ نے بھی نون لیگ کی اسے بڑی تنقید سنی اور انہوں نے کہا کہ پینما کا فیصلہ تاریخی ہوگا یہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں سب ڈیل کی نظر ہو گیا جسٹس بندیال کے ہی دور میں حمزہ شباز کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا نیپ قوانین میں ترمیم کو قلدم قرار دینے والوں میں بھی شامل تھے وہ نون لیگ کو ان سے کافی شکایات تھی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لادلے کا بڑا پریشن تھا اور لادلہ کہہ رہا تھا کہ جو مرضی ہو جائے مجھے اجازالحسن کا رزائن چاہیے تو اس وجہ سے اجازالحسن کے پر بڑا دباؤ تھا لادلے کو کیا پرابلم تھی یہ تو آنے والے دوروں میں پتہ ہی چل جائے گا لیکن اب کہتے ہیں کہ مزید استیفے بھی آ سکتے ایک عام تاثر ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی مزید استیفے آئیں گے ان میں جسیس منیب افتر کبھی استیفہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جسیس بندیال کے ہر بینک میں ساتھ تھے تو اس کے علاوہ بھی جنہیں سپریم کورٹ کے جونئر ججز کو لایا گیا لہور آئی کورٹ اور سند آئی کورٹ سے ان کے استیفے بھی آ سکتے اصل بات یہ ہے کہ جو ججز اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا ثبوت نہیں دے سکے ان کے خلاف تو کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہاں اتصاب صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے باقی سب بچ جاتے ہیں لیکن اب چیف جسٹس قاضی فائیسہ نے ایک بات بڑی کلیر کر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ مزارہ علی اکبر نکوی کے استیفے سے کوئی مسئلہ حال نہیں ہوگا اور جو سپریم جوڈشن کاؤنسلمنٹ کی کمپلینٹ آئی ہے اس کو آخر تک لے کے جائیں گے تو لگتا ہے جسٹس نکوی کا تو مکونہ نے ٹھپنا ہے چیف جسٹس اس بات پہ اب بڑے کلیر نظر آ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں بڑا آئینی بوران بھی آ جائے ہم نیوز کے ایڈ آف انویسگیشن زائد کشکوری کہتے ہیں کہ پاکستان کے چار سابق چیف جسٹس اس سے بات کی ہے یہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑا ہونے والا ہے سپریم کورٹ سے کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے یعنی یہ صریفوں کی بھرمار ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں ایک آئینی بوران پیدا ہو سکتا ہے اب سپریم کورٹ میں بھی کافی زیادہ پریشر ہے کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ باڈی میں اب تبدیلیاں ہوں گی کیونکہ جسٹس اجاز اگلے چیف جسٹس تھے ان کے استیفے کے بعد اب جسٹس منصور علی شاہ آئندہ چیف جسٹس ہوں گے تو جیجز کی سینیورٹی لس کے مطابق جسٹس اجاز الحسن کے استیفے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ اٹھائیس نومبر دوزہ چوبیس کو تین سال اور ایک مہینے کے لیے چیف جسٹس کا عوضہ یعنی حلف اٹھائیں گے تو سید منصور علی شاہ جو ہیں ستائیس سپریم کورٹ اور پاکستان کا عوضہ سنبھا لیں گے آنسری اہم خبر بلے کے حوالے سے ہے تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان دینے کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے اور دائر درخواست میں فیصلہ کل ادم قرار دینے کی صدا کرتے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن ایک کے مطابق نہیں کرائے اور چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سربرائی میں تین رکنی بنچ جو ہے سماعت کر رہا ہے جسٹس محمد علی مزہ اور جسٹس مسارت حلالی بنچ کا حصہ ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس صرف تیرہ جنوری تک واقتہ ہے تب تک بلہ ملا تو ٹھیک ہے ونہ پہ پی ٹی آئی کے امید وارزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے امید ہے کہ آج فیصلہ تو ہو جائے گا ابھی تک اگر اس میں دلائل کو دیکھیں تو پی ٹی آئی کہتی رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہی نہیں ہے لیکن اکبر اس بابر نے اسلامباد ہائی کورٹ کو فیستہ دکھایا جس میں لکھا ہے کہ نہ وہ ممبر ہیں بلکہ البتہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ ممبرشپ ان کی ختم کر دی گئی دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کیسے پورے ملک میں لوگ دس پندہ منٹ میں بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تو ابھی تک سماعت کے مطابق تو الیکشن کمیشن کے وکیل مکتوم علی خان باری نظر آتی ہے ان کا نون لیگ نے جو ٹکٹس کا اعلان کی ان پر کافی تنقید ہو رہی ہے نوازری کی منظوری سے راول پنڈی لاہور گوشہ والا فیستہ بار ڈیویجن سے امیدواروں کو اعلان کر دیا گیا بہت سے ایسے امیدوار تھے جن کو ٹکٹس سے محروم کر دیا گیا تلال چودری کو پارٹی ٹکٹس سے محروم رکھا گیا جبکہ راول پنڈی این اے ففٹی فور سے آئی پی پی کے گلام سربر خان کے لیے میدان کالی چھوڑا گیا آئیشہ راجب علی کو بھی ٹکٹ نہیں دیا رانہ افضل خان کے بیٹے رانہ احسان افضل سمیت کئی رینماوں کو ٹکٹ نہیں ملا تو گلام سربر خود ساختہ جلاب وطنی پر تنقید کرتے ہوئے کہتے تھے کہ نوازری کسی زندگی میں تو وطن واپس نہیں آئیں گے البتہ تابوت میں واپس آجیں تو کچھ کہہ نہیں سکتا اور اس کے علاوہ یہ بھی کہتے تھے کہ نوازری نے کہا زبان بن نہ کی تو ان کی زبان کہیں چلیں گے لیکن خدا کی شان ہے کہ نون لیگ ایسے ہی لوگ ان کو ٹکٹس دے رہی ہے جو نون لیگ اصل میں نون لیگ کا بھی ایک شیوہ ہے یہ ان کی بھرپور عزت کرتے ہیں جو ان کو دوا کر بے عزت کریں یہ نون لیگ کا پرانا شیوہ ہے آج کا نہیں ہے اور اب بارہ تاریخ ہو گئی ہے چودہ یا پندہ تاریخ سے نواز شریف مریم نواز اور شباز شریف جو ہیں وہ اپنی الیکشن کی مہم جو ہے اس کا بقاعدہ آغاز کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک پارٹی جو صرف چودہ دن الیکشن کیمپین کرتی ہے وہ کس طرح سے اتنی واضح اکثریت لینے میں کامیاب ہو جائے گی جس کے وہ مطمئنی ہے بہت زیادہ سوالیاں نشان ہیں تو لوگ اب مان رہے ہیں کہ الیکشنز تو ہو جائیں گے لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے اور میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ الیکشنز کے بات خراب ہونا ہے اور الیکشن کے بات کیا ہوتا ہے یہ کسی نہیں ہے جب وہ سات سو ملین ڈالر کی کس پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر افوائیں آہ شہر اقتدار میں گردش کرنا شروع کرتے ہیں وہ افوائیں آہ فنانچل ایمرجنسی کی بھی ہو سکتی ہیں اور وہ افوائیں کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں کیا ہونے جا رہا ہے اس کا ابھی کسی کو بھی نہیں پتا مجھے کم از کم بالکل بھی علم نہیں ہے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا ہلٹے دن ایک سہی اللہ حافظ ہے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر موسیقی